بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے پوئیم کے بارے میں کہ انسان کو زندگی کے تصورات کے بارے میں متجسس ہونا چاہیے خواہ یہ تصورات اس کے ٹوٹے پھوٹے ہوں یا واضح ہوں ایسا انسان جو اپنے واضح تصورات پر بخیر ثبوت کے اعتماد کرتا ہے سست اور قاہل ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا انسان جو اپنے ٹوٹے پھوٹ سورات پر دوسرا نہیں کرتا ریلائے نہیں کرتا عقل مند اور ذہین ہوتا ہے کسی بات میں بھی غفلت نہیں کرنے چاہیے اور انسان کو زندگی کے حقائق کے بارے میں فکر مند اور متفکر ہونے چاہیے معاملات کی طے تک جانے کی عادت سے معاملہ فہمی میں بدل ملتی ہے اور انسان زندگی کی جو حقیقتیں ہیں ان کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو چلو بھی اوز ابھی ترانسلیشن قطعش کی فرس ٹو فور لائنز ہیں وہ واضح تصورات قیم کرنے میں تیز ہے میں سلو ہوں ٹوٹے پھوٹے تصورات سوچنے میں یعنی میں ٹوٹے پھوٹے تصورات قیم کرنے میں سوچتا ہوں اور وہ اپنے جو واضح تصورات ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے سوست ہو جاتا اگر نہیں سوچتا ٹھیک ہے میں تصورات بہتر ہے میں کام شاب ہو جائیں گا اور میں ٹوٹے پھوٹے تصورات پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے تیز فہم ہو جاتا ہوں تیز سوچتا ہوں تو اب یہ جو پہلی لائنیں ہیں یہ ہمیں دو طرح کی جو اندازی فکر ہیں اس پر روشنی ڈالتی ہیں ایک شخص اپنے تصورات پر بھروسہ کرتا ہے وہ سست اور قہل ہو جاتا ہے اور ایک شخص اپنے تصورات کے حوالے سے گئے آئے تک سوچتا ہے وہ اشیار اور چست ہوتا ہے مطبع یہ کہ تجسس اور احتیاط پر مبنی سوچ ہماری حقیقت کو سمجھنے میں رہنمائی کرتی ہیں اگلی چالہ ہینے ہیں اپنے جو تصورات پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ انہیں موضوع تسلیم کا لیتا ہے دوس تسلیم کا لیتا ہے اور اپنے تصورات پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے میں ان کی موضوعیت پر شک کرتا ہوں اور انہیں موضوع تسلیم کرتے ہوئے دوس تسلیم کرتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچ گیا ہے لیکن میرا ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے ان کی موضوعیت پر میں شک کرتا ہوں I question the facts اور میں حقیقت کو پرکھتا ہوں تو ابیوز ان لائنوں میں وہ شخص جو اپنے تصورات پر بھروسہ کرتا ہے انہیں موضوع فرض کر لیتا ہے وہ ضرور سے زیادہ اعتماد کرتا ہے اپنے تصورات کے قابل ہونے کا جائزہ نہیں لیتا اپنے خیارات کو موضوع جانتے ہوئے وہ حقائق تک پہنچتا ہے اور دوسرے شخص اپنے غیر واضح تصورات کے قابل ہونے کا جائزہ لیتا ہے وہ اپنے خیارات کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے اور حقائق بھی تلاش کر لیتا ہے now next when the facts fail him he question his senses جب حقیقت جب بات حقیقت ثابت نہیں ہوتی تو وہ اپنے senses پر شعور پر شک کرتا ہے when the fact fails me لیکن جب مجھے جو بات دوسرہ بھی نہیں ہوتی i approve my senses تو میں اپنے فہمہ فراست کو مان لیتا ہوں he continues quick and dull in his clear images وہ تیزی سے جو واضح تصورات قیم کرتا رہتا ہے لیکن سست نظر آتا ہے i continue to slow i continue slow and sharp in my broken images میں اہستہ سے ٹوٹی پھوٹی جو تصورات پر کام کرتا رہتا ہوں مگر اکلو فکر کو تیز پاتا ہوں ویس ایسا شخص جو اپنے خیالات پر بروستہ کرتا ہے جب حقائق اس کی ناکامی ثابت کرتے ہیں تو وہ confusion کا شکار ہوتا ہے الجن میں پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے senses پر شبہ کرتا ہے اور وہ دوبار اپنا کام جائی رکھتا ہے لیکن جو قائل اور سست ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے شخص کو اپنی سال راہیتوں پر trust ہوتا ہے اعتماد ہوتا ہے وہ مزید جانت سے اپنے کام کو دوبارہ کام شروع کر دیتا ہے last lines ہیں he in a new confusion of his understanding اسے اپنے سوچ کے بارے میں پھر سے الجن ہے i in a new understanding of my confusion اور مجھے اپنے الجن کے بارے میں نئی بصیرت حاصل ہوئی ہے یعنی وہ الجن کا شکار ہے اور میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں کیونکہ میں اعتماد نہیں کرتا یہ لینیں ہمیں بتاتی ہیں ان سے پرچھتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے تصورات پر پروسہ کرتا ہے نئی الجن کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے شخص اپنے الجن کو بہتر طور پر سمجھ جاتا ہے اس لیے ہمیں تنقیدی اندازی فکر اپنانا چاہیے اور متجسس فطرت کی ضرورت پر ضرور دینے چاہیے اور سینچ نکتہ نگاہ کی اہمیت پر ضرور دینے چاہیے ہمیں زندگی کی حقیقتوں تک صرف صحیح اندازی فکر اپنا کر اور تحقیق کر کے پہنچ سکتے ہیں اور معاملات کی تہہ تک جانے کی عادت ہمیں اپنانی چاہیے اور زندگی کی حقیقتیں قبول کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے تو بیوز اپنا شارکنا اپنے پیرنٹس کا شارکنا ٹیک کیئر اللہ حافظ